اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خولم نبی مدین آج 26 جنوری دوہزار چوبیس ہے اور آج دن ہے جمعہ المبارک کا اس ویڈیو میں غزہ اور اسائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپ ڈیٹس نئی معلومات اور ڈیویلیمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام غزہ اور اسائیل کے درمیان اس وقت شدید گھمسان کی خونی جنگ چل رہی ہیں آج اس جنگ کا ایک سو بارمہ دن ہے اسائیلی فوجیں غزہ کے اندر گھوسی ہوئی ہیں لیکن مجاہدین اسائیلی فوج کو مار مار کر بھگا رہے ہیں میدان جنگ کی تازہ ترین خبریں اطلاعات اور معلومات میرے سامنے ہیں جو میں آپ کے سامنے نشر کرنے لگا ہوں جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ غزہ میں کیسے یہودی فوجوں کے چھکے چھڑائی جا رہے ہیں آج کی سب سے بڑی دھماکے دار خبر یہ ہے کہ اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ گدشتہ چوبیس گھنٹے میں ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا ہے اسرائیلی فوج کی جانب سے اعتراف کیا گیا ہے کہ گدشتہ چوبیس گھنٹے میں 38 یہودی فوجی شدید زخمی ہوئے ہیں ناظرین اکرام آپ کو پتہ ہے اسرائیلی فوج اپنے نقصانات کا ایک فیصد بھی نہیں بتاتی ہے اب اگر 38 فوجی زخمی ہوئے ہیں تو کیا ان 38 فوجیوں میں سے کوئی ایک بھی ہلاک نہیں ہوئے ہیں یہ بہت بڑا سوال ہے کہ 38 فوجی زخمی ہو گئے ہیں اور ہلاک ایک بھی نہیں ہوئے ہیں اور کیا یہ 38 فوجی پھر ایک ہی جگہ میں زخمی ہوئے ہیں کیا یہ 38 فوجی مجاہدین کے ساتھ جب ان کی لڑائی ہوئی ہے تو ان سب میں سب ہی زخمی ہوئے ہیں کوئی ایک بھی نہیں مارا گیا ہے تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہودی فوجیں اپنے نقصانات کو چھپاتی ہیں اور جھڑ بولتی ہیں اسرائیلی فوج کے اطراف کے مطابق ابھی تک کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کے بانوے دنوں میں صرف تیرہ سو یہودی فوجی زخمی ہوئے ہیں لیکن ناظرین اکرام مجاہدین کا دعویٰ ہے کہ گودشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ایک سو بیس سے زائد یہودی فوجیوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے جی ہاں ناظرین اکرام گودشتہ چوبیس گھنٹے میں اسرائیلی فوج کا مجاہدین نے ناقابل تلافی نقصان کیا ہے رپورٹس میرے سامنے ہیں کہ خان یونس کے اندر پچاس سے زائد یہودی فوجی ہلاک اور زخمی کیا گئے ہیں اور اس کے علاوہ جبالیہ میں اور غزہ شہر کے مختلف علاقوں میں یہودی فوجیوں کو بھون ڈالا گیا ہے کل رات ابو بیدہ نے جو بتایا تھا کہ ہم نے 68 یہودی فوجیوں کے ٹینک اور گاڑیاں تباہ کی ہیں اور تقریباً پچاس سے زائد یہودی فوجی ان کو قریب مسافر سے ہلاک کیا ہے تو اس کے بعد اسرائیلی فوج نے یہ نقصانات ظاہر کیے ہیں تاہم ناظرین اکرام آج کی جو سب سے بڑی دھماکے دار ایک اور خبر میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ سے اپنی فوجوں کو نکالنا شروع کر دیئے ہیں اسرائیل نے غزہ کے اندر ایک لاکھ بیس ہزار سے زائد فوجیں گھسائی تھیں لیکن اب غزہ میں اسرائیل تقریباً ستر سے پچھتر فیصد فوجیں نکال چکے ہیں اور بیس ہزار یا پچیس ہزار فوجیں اسرائیل کی غزہ میں ہیں اور اس سے بھی کم یہودی فوجیں رہ گئی ہیں جو غزہ کے اندر ہیں جو میرے سامنے تازہ ترین ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے میں آپ کے سامنے ابھی نشر کرنے لگا ہوں یہ خبر اس وقت میرے سامنے ہے کہ اسرائیلی فوج نے اپنا جو الیٹ فوجی دستہ ہے اسے نکال لیا ہے جی ہاں یہ خبر میرے سامنے اس وقت موجود ہے کہ اسرائیل کا جو الیٹ فوجی دستہ تھا فوجی برگیٹ تھا یفتح کے نام سے یفتح نامی جو اسرائیلی فوجی برگیٹ تھا اسے نکال لیا گیا ہے اور یہ اسرائیل نے اس لیے نکالا ہے کیونکہ مجاہدین کے ہاتھوں اسرائیلی فوج کو بے تہاشا نقصان ہو رہا ہے اسرائیل اپنے تمام بڑے بڑے الیٹ فوجی دستے فوجی یونٹ سے غزہ سے نکال چکا ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ گولانی برگیٹ تھا گیواتی برگیٹ اگرچہ لڑا ہے لیکن اس کے بھی جو ماتحت جو فوجی دستے تھے وہ نکالے گئے ہیں اور اب یفتح جو اسرائیل کا الیٹ فوجی دستہ تھا اس میں سے ایک بڑا یونٹ تھا اس کو بھی نکال لیا گیا ہے تو غزہ کے اندر خان یونس میں اب تھوڑے بہت فوجی رہ گئے ہیں جو مجاہدین کے ہاتھوں جہنم واصل ہو رہے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق مجاہدین کے تبہ کن حملوں کی وجہ سے تقریباً اسی ہزار سے زائد یہودی فوجی بھاگ چکے ہیں جی ہاں اسی ہزار یہودی فوجیں غزہ سے فرار ہو چکے ہیں اسی ہزار یہودی فوجی غزہ سے فرار ہو چکے ہیں جو یہودی فوجی غزہ سے جاتے ہیں وہ جشن مناتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے وہ بچ کر جا رہے ہیں ان کے جان خلاصی ہو گئی ہے یا انہیں جہنم میں جلنا نہیں پڑا ہے ورنہ وہ بھی مارے جاتے تو اس وقت اسرائیلی فوج کے لیے حالات بڑے خراب ہیں آپ کو پتہ ہے اسرائیلی فوج کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا ہے امریکہ سے مزید جہاز ہے مزید ہیلیکوپٹرز ہے اور مزید جنگی ڈرون تیارے اسرائیل نے منگوائی ہیں اور اسی طرح سے میزائلز گول باروت اور ٹینک اور ہمویز گاڑیاں وغیرہ بھی منگوائی ہیں جس کے بارے میں بعض ماہرین کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات اور زیادہ گڑھ بڑھ ہو رہے ہیں یعنی مزید مشرق وستہ کے جو ممالک ہیں وہ اسے جنگ کا ایندن بن سکتے ہیں بھارنا سوئی کام اسرائیل کی غزہ کے اندر اندھا دھند وحشیانہ بمباری کا سلسلہ بھی چل رہا ہے میں آپ کے سامنے غزہ کی وزارت سہت کی جانب سے نشر ہونے والی تازہ ترین بڑی خبر رکھوں گا غزہ کی وزارت سہت نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج نے گدشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کئی جگہوں پر اندھا دھند وحشیانہ بمباری کی ہے غزہ کی وزارت سہت کے مطابقے تقریباً انی سے قتل عام کے واقعات اسرائیل نے پچھلے چوبیس گھنٹے میں سرانجام دیئے ہیں جس کے نتیجے میں مزید ایک سو تیراسی مسلمان شہید ہو گئے ہیں تین سو ستتر مسلمان زخمی ہیں یہ گدشتہ چوبیس گھنٹے کے دادو شمار جاری ہوئے ہیں ایک سو تیراسی مسلمان شہید اور تین سو ستتر مسلمان زخمی کیے گئے ہیں اسرائیلی درندوں کے حملوں کے اندر مجموعی طور پر جو شہدہ کی تعداد ہے وہ چھبیس ہزار ایک سو ہو چکی ہے جی ہاں چھبیس ہزار ایک سو مسلمان غزہ کے پچھلے ایک سو بارہ دنوں میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں شہید ہو چکے ہیں جبکہ زخمیوں کی تعداد پینسٹھ ہزار ہو چکی ہے اور لا پتہ جو غزہ کے مسلمان ہیں ان کی تعداد دس ہزار سے بھی زائد ہے یعنی مجموعی طور پر ایک لاکھ سے زائد مسلمان غزہ کے شہید اور زخمی کر دیے گئے ہیں اسرائیل نے غزہ کے اندر اسی ہزار ٹن بارودی مواد گرائے ہیں بارودی بم گرائے ہیں اسی ہزار ٹن یعنی جو ہیروشیما ناغا ساکیم امریکہ نے جو ایٹم بم گرائے تھے ان سے کئی گناہ زیادہ طاقتور ایٹم بم غزہ کے اندر اسرائیل گرا چکے ہیں گدشتہ رات بڑی مشکل تھی خان یونس کے مسلمانوں کے لیے اور مجاہدین کے لیے خان یونس میں شدید سردی ہے اور انتہائی سخت بارش ہوئی ہے گدشتہ رات اور اس کے ساتھ ساتھ تھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں لوگ کے خیموں میں پناہ گزین ہیں اور خیمیں بھی اڑ گئے ہیں یا بارش کے اندر بھیگ گئے ہیں یا بارش ان میں بھر گئی ہے اور خان یونس کا مکمل طور پر محاصرہ ہے لوگ بھوک سے نڈال ہو چکے ہیں لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے کیونکہ ہر طرف سے اسرائیلی فوج نے محاصرہ کر رکھا ہے اور جو میدان جنگ میں مجاہدین مصروف ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے لیے بھی بہت مشکلات ہیں تو اس لیے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اپنی آوازیں بلند کریں غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے کم سے کم دعائیں کریں کیونکہ ناظرین اکرام بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے پچھلے چار مہینوں سے غزہ کا محاصرہ چل رہا ہے اور یہ محاصرہ غزہ کے اندر مسلمانوں کے لیے خوراک اور عدویات اور اسی طرح سے کھانے پینے کی اشیاں کی قلت کا سبب ہے امریکہ کا سینٹر ہے برنی سینڈرز اس نے بھی یہ کہا ہے کہ اسرائیل غزہ کے اندر جان بوجھ کر لوگوں کو بھوک سے حلا کر رہا ہے لوگوں کو جان بوجھ کر بھوکا رکھ کر اسرائیل غزہ کے لوگوں کو شہید کر رہا ہے بھارہ ناظرین اکرام غزہ کے مسلمانوں کے صبر کو داد دیجئے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ اپنے مجاہدین کے شانہ بشانہ ظالم سہیونیوں کے سامنے سینڈر کرنے کو تیار نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ موت ہمارے لیے فخر ہے شہادت ہمارے لیے فخر ہے ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے بھارہ ناظرین اکرام کچھ مزید خبریں آپ کے سامنے رکھوں گا آج کی جو ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ عالمی عدالت انصاف نے آج اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کے مقدمے کا فیصلہ سنانا ہے یہ ابتدائی فیصلہ ہوگا عبوری فیصلہ ہوگا جو عالمی عدالت انصاف کی جانب سے سامنے آئے گا اور پھر اس کے بعد تفصیلی فیصلہ بھی سامنے آ سکتا ہے میرے سامنے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا یہ بیان موجود ہے انہوں نے کہا کہ جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ درج کروا کے بہت بڑی بہادری کا کام کیا ہے اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ عالمی عدالت انصاف اسرائیل کے جنگی جرائم کی سزا اس کو سنائے گی اور عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی روشنی میں غصہ کے مسلمانوں کو انصاف ملے گا ناظرین اکرام خبریں آ رہی ہیں کہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت عالمی عدالت انصاف پر لگی ہیں اگلے چند گھنٹوں میں عالمی عدالت انصاف بڑا فیصلہ سنانے جا رہی ہیں اگر خدا نہ خاصتہ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کو بری کر دیا اور جنگی جرائم کی سزا نہ دی یا جنگی جرائم کی ارتکاب کا مرتقب قرار نہ دیا تو پھر اس سے اسرائیل کو اور زیادہ شہ ملے گی اور وہ غصہ کے اندر مزید حملے کرے گا اور غصہ کے مسلمانوں کو مزید قتل کرے گا یہ ماہرین کی جانب سے بتایا جا رہا ہے پھر ناظرین اکرام جو آج کی ایک اور بڑی خبر ہے میرے سامنے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جنوبی افریقہ کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کی مہم شروع کر دی گئی ہے جو اسرائیل کی جو ائرلائن ہے علال کے نام سے اس نے جوہانس برگ یعنی جنوبی افریقہ کا جو بڑا شہر جوہانس برگ ہے وہاں کے لیے اپنی پروازیں موتل کر دی ہیں اور اسرائیل کے اندر بھی جنوبی افریقہ سے پروازوں کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے اور جنوبی افریقہ کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات اسرائیل ختم کرے گا یہ ابرانی میڈیا کی رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کیوں ناظرین اکرام کیونکہ اسرائیل نے جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ درج کروایا تھا پوری دنیا جنوبی افریقہ کو داد دے رہی ہے جنوبی افریقہ کی بہادری پر جنوبی افریقہ کو خراج تحسین پیش کے جا رہا ہے لیکن اسرائیل جو ظالم ہے دہشتگرد ہے وہ جنوبی افریقہ سے تعلقات ختم کر رہا ہے اور اسے پبندیاں اور سزا سنانے کی دھمکیاں دے رہا ہے پھر آج کی ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ غزہ اور اسرائیل کی جنگ نے اسرائیل کی اندر بغاوت پیدا کروا دی ہے خبر میرے سامنے ہے ابرانی میڈیا معاریف کی رپورٹ ہے معاریف ابرانی میڈیا کا بڑا ایک میڈیا نیٹورک ہے اس نے رپورٹ دی ہے کہ غزہ اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے اسرائیل کے یہودی اب نیتن یاہو سے نفرت کرنے لگے ہیں ایک تعداد سروے سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ستاون فیصد اسرائیلی شہری کہتے ہیں کہ غزہ کی جنگ نیتن یاہو کی وجہ سے اسرائیل ہارا ہے اور غزہ میں نیتن یاہو کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوا ہے لہٰذا اسرائیلی یہودیوں کا یہ سروے میں رائے دینی ہے انہوں نے رائے دی ہے کہ ستاون فیصد یہودی کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت یہ اسرائیلی قیدگیوں کو غزہ سے رہا کروانے کی اہل نہیں ہے اور اسی طرح سے باون فیصد اسرائیلی کہتے ہیں کہ اسرائیل کا جو اگلا وزیر آزم ہے وہ بینی گینڈز کو ہونا چاہیے نہ کہ نیتن یاہو کو بینی گینڈز سے اسرائیل کا سابق وزیر دفاع بھی رہا ہے اور ایک بڑی سیاسی جماعت رکھتا ہے اور نیتن یاہو کے ساتھ اس وقت جنگی کابینہ کا حصہ بھی ہے یعنی نیتن یاہو کی جماعت لیکوٹ پارٹی ہے اور بینی گینڈز کی جماعت کا نام اور ہے لیکن بینی گینڈز سے جنگ کے بعد نیتن یاہو کی جنگی کابینہ میں شامل ہو گیا تھا تو اب اسرائیلی یہودی کہتے ہیں باون فیصد کے بینی گینڈز کو اسرائیلی وزیر آزم ہونا چاہیے اور صرف بتیس فیصد یہ سمجھتے ہیں کہ نیتن یاہو بھی اسرائیل کا وزیر آزم کے طور پر ٹھیک ہے بھارہ ناظرین اکرام اسرائیل کے اندر بغاوت پھوٹی ہوئی ہے اسرائیلی جو یہودی ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ روزانہ اسرائیلی مختلف شہروں میں کبھی تل عبیب کے اندر نیتن یاہو کے گھر کے سامنے پروٹیسٹ ہوتا ہے کبھی وزارت دفاع کے دفتر کے باہر پروٹیسٹ ہوتا ہے کبھی پارلیمنٹ پر یہودی شہری حملہ کر دیتے ہیں اور یہودیوں کے اندر نفرت پھیل چکی ہے میں پچھلے وی لاؤکس میں مسلسل بتاتا رہا ہوں کہ بارہ لاکھ کے قریب یہودی اسرائیل سے بھاگ چکے ہیں اور اسرائیل کے ائرپورٹس بند ہیں بندرگاہیں ویران ہیں کارخانے بند ہیں فیکٹریاں بند ہیں دس لاکھ یہودی شہری بے روزگار ہو چکے ہیں اور حالات یہودیوں کے لیے مسلسل خرابدر خراب ہوتے جا رہے ہیں بھارہ رضی کے قام آج کی ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو نے قطر کو حماس کا پشتیبان قرار دیا تھا اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو نے کہا تھا کہ قطر بھی حماس کے ساتھ اسرائیل کے خلاف کھڑا ہوا ہے لہٰذا ہم حماس سے نمٹنے کے بعد قطر کو بھی سزا دیں گے اس پر امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا بیان سامنے آیا ہے کہ قطر امریکہ کا اتحادی ہے لہٰذا قطر کے خلاف کسی بھی طرح کی بیان بازی قبول نہیں ہے قطر غزہ اور اسرائیل کی جنگ میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے لہٰذا قطر کے حوالے سے جو بیانات دیے جا رہے ہیں یہ درست نہیں ہیں ناظرین اکرام قطر میں حماس کا سیاسی دفتر ہے اسماعیل ہنیہ خالد مشل اور ٹاپ جو لیڈرشپ ہے حماس کی وحیم پر موجود ہے اسرائیل کو غصہ ہے کہ حماس کے بڑے بڑے لیڈر قطر کے اندر کیوں رہتے ہیں پھر اسرائیل کو یہ بھی غصہ ہے کہ الجزیرہ جو قطر کا میڈے نیٹ فرک ہے وہ غزہ کے مسلمانوں کی نمائندگی کیوں کرتا ہے حماس کی ویڈیوزیں اور حماس کی خبریں الجزیرہ کیوں چلاتا ہے اور حماس کے لیے قطر کے ذریعے سے نرم رویہ کیوں اختیار کر جاتا ہے اور غزہ کے اندر جو امداد ہے وہ قطر کیوں بھیجتا ہے غزہ کے مسلمانوں کیلئے عباس قطر کیوں اٹھاتا ہے غزہ کے زخمیوں کا علاج قطر کیوں کروا رہا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل کو بڑا شدید غصہ ہے اور قطر کے خلاف بقاعدہ نفرت انگیز مہم اسرائیل چلا رہا ہے بھرنہ سے کہاں آج کی جو ایک اور بڑی خبر میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ یمن اور امریکہ کے درمیان جو جنگ ہے یہ مزید پھیل گئی ہے خبر میرے سامنے موجود ہے کہ امریکہ کا سیکیورٹی جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے جیک سولیوان اس نے ملاقات کرنی ہے تھائی لینڈ میں جو چینی وزیر خارجہ ہیں وانگ یہی ان سے رپورٹ سامنے آ رہی ہیں والسی جنرل نے میرے سامنے رپورٹ ہے والسی جنرل کی کہ جیک سولیوان چائنیز فورن منسٹر سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں ریڈ اسی کے اندر باہر احمر میں ہونے والے ہوسیوں کے اٹیک کے حوالے سے رپورٹ اس وقت میرے سامنے ہے کہ امریکی سیکیورٹی کا جو ایڈوائزر ہے نیشنل سیکیورٹی کا جیک سولیوان یہ تھائی لینڈ پہنچا ہے تاکہ جو ایک میٹنگ ہے اس میں بھی شرکت کرے اور چینی جو فورن منسٹر ہے اس سے بھی ملاقات کرے ناظرین اکام خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ نے چین سے مدد مانگی ہے کہ یمن کے انساراللہ ہوسیوں کے حملے باہر احمر میں بند کروانے کے لیے چائنہ رول پلے کرے اور رائٹرز نے رپورٹ دی ہے کہ چین نے ایران کو کہا ہے کہ یمن کے انساراللہ ہوسیوں کو کہیں کہ وہ باہر احمر میں حملے بند کرے تاہم ناظرین اکرام چین نے عالمی برادری کے سامنے یہ موقف رکھا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ حل کیا جائے اور اس کے لیے ایک عالمی کانفرس بھی چائنہ نے بلا رکھی ہے خبر یہ بھی ہے کہ چائنہ کا جو مندوب اقوام متحدہ کے اندر ہے اس نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ بند کی جائے اور چائنہ کے مندوب کے ساتھ ساتھ ریشین جو اینوئے ہے اقوام متحدہ میں اس نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جنگ بند کی جائے بقاعدہ چین اور روس دونوں قراردادیں لائے ہیں جنگ بندی کے حوالے سے لیکن امریکہ اسے ویٹو کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ چائنہ یمن کے انصار اللہ حوسیوں کو پریشرائز کر کے حملے بند کروائے گا اور اسرائیل یا امریکہ کو فائدہ دے گا ایسا نہیں ہو سکتا ہے بلکہ چین نے کہا ہے کہ اگر باہر احمر میں مشرق وستہ میں حالات کو بہتر کرنا ہے تو یہ جنگ روکنی پڑے گی پھر ناصل اکرام خبریں آ رہی ہیں کہ یمن کی حدود سے صرف امریکہ اور برطانیہ اور اسرائیل کے جہاز نہیں گزر رہے ہیں ورنہ دنیا کے ہر ملک کے جہاز گزر رہے ہیں بقائدہ جو جہاز یمن کی حدود سے سمندری جہاز تجارت جہاز گزرتے ہیں انہوں نے علامتیں لگا رکھی ہوتی ہیں مثلا ایک جہاز پر لکھا ہوا ہے کہ رشیا چائنہ کہ یہ جہاز رشیا اور چین کے ہے ایک اور پر لکھا ہوا ہے ایک اور جہاز نے اپنی علامت لگائی کہ نو اسرائیلی کنیکشن کہ ہمارا اسرائیل کے ساتھ کہ نو کنٹیکٹ اسرائیل کہ ہمارا اسرائیل سے رابطہ نہیں ہے اور اسی طرح سے ایک پر لکھا ہوا تھا کہ رشیا کیریو کہ یہ رشیا کا جہاز ہے اور اس میں رشیاں عمل ہے اور اسی طرح سے ایک اور جہاز کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ شام سے ہے یعنی جو مختلف ملکوں کے جہاز ہیں وہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں جب یمن کے حدود سے گزرتے ہیں تو وہ اپنی سکرینوں پر یا اپنے جو ان کے جہازوں کی جو ان کی اشارے ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے وہ چیزیں واضح کر دیتے ہیں لیکن اگر کوئی اسرائیل سے مبستہ جہاز ہے یا کوئی امریکہ سے مبستہ جہاز ہے یا کوئی جہاز یمن کے انساراللہ حوسیوں کو بتاتا نہیں ہے چونکہ ایک سمندری حدود ان کے پاس ہیں خلیج ایدن باب المندب باہر احمر یہ ان کے کنٹول میں ہے تو اس لیے جو بھی جہاز گزرتا ہے تو اسے بتا کر جانا پڑتا ہے کہ ہمارا کس سے تعلق ہے اور ہم کہاں آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں اگر کوئی حیث ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر اس پر حملہ کر دیا جاتا ہے پھر ناظرین اکرام جو آج کی ایک اور بڑی خبر ہے یہ لبنان سے ہے لبنان اور اسرائیل کے درمیان اس وقت حالات بہت زیادہ خراب ہیں ناظرین اکرام خبریں آ رہی ہیں کہ گدشتہ روز جو اسرائیلی جہاز ہیں انہوں نے حملے کر دیئے ہیں جا کر لبنان میں جو ائرپورٹس ہیں ان پر اور حزباللہ سے وبستہ ہیلی کوپٹروں کے جو ہیلی پیٹس تھے اور جنگی فوجی اڈے تھے ان کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے پھر ایک اور جو ڈیویلیمنٹس آ رہی ہیں کہ جو لبنان کے حزباللہ تنظیم ہے وہ مسلسل جو اسرائیلی فوجی اڈے ہیں ان پر حملہ کر رہے ہیں اور اسرائیل کی فوجوں میں لبنان کے بارڈر پر اضافہ ہو چکے ہیں تقریباً مزید پچاس ہزار فوجی یعنی پہلے ایک لاکھ تھی ہے مزید پچاس ہزار جو ریزر فوجی ہیں وہ پہنچائے گئے ہیں لبنان کے بارڈر پر جس سے حالات پہلے سے زیادہ گڑھ بڑھ نظر آ رہے ہیں یعنی یمن کا محاذ کلا ہوا ہے لبنان کا محاذ کلا ہوا ہے عبدیفالغربیہ میں حالات خراب ہیں غزہ میں جنگ چل رہی ہیں عراق اور شام میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے ہو رہے ہیں پھر میں آج کی ایک اور خبر آپ سامنے رکھوں گا کہ امریکہ نے عراق سے اپنی فوجیں نکالنے کا اعلان کر دیا ہے امریکہ نے عراقی حکام سے وعدہ کیا ہے کہ جلد اپنی فوجوں کو امریکہ عراق سے نکال لے گا چنانچہ اس سلسلے میں اگلے بارہ مہینے بڑے اہم قرار دے جا رہے ہیں عراق اور شام میں واقعہ امریکہ کے فوجی اڈوں پر ایک سو اسی مرتبہ عراقی جنگجو شامی جنگجو ایران نباز جنگجو حملے کر چکے ہیں تو عراق نے کہا ہے کہ امریکہ اپنی فوجوں کو عراق سے نکال لے تاکہ عراق میدان جنگ نہ بنے اور عراق کے اندر امریکہ یا پھر ایران یا کسی اور کی جنگ نہ ہو تو اس لیے خبریں آ رہی ہیں کہ اب جو امریکی فوجیں ہیں وہ عراق سے نکالی جا رہی ہیں پھر ناظرین اکرام جو آج کی ایک اور بڑی خبر ہے وہ ویسٹ بینک سے ہے عبدالغربیہ سے جہاں پر حالات بہت خراب ہیں اسرائیلی درندہ سہیونی فوجیں عبدالغربیہ میں بہت ظلم ڈھا رہی ہیں خبر میرے سامنے اس وقت موجود ہے ناظرین اکرام کہ آج بھی مسجد اقصہ میں مسلمانوں کو آسانی سے نہیں جانے دیا گیا ہے مسجد اقصہ کا محاصرہ چل رہا ہے ایک لیمیٹڈ تعداد ہے لوگوں کی جانے دی جاتی ہیں یعنی پانچ ہزار آٹھ ہزار دس ہزار زیادہ کرو پندرہ ہزار لوگ جاتے ہیں ورنہ ہم دنوں میں پچاس ہزار ایک لاکھ مسلمان مسجد اقصہ میں نماز جمعہ دا کرتے تھے تو آج بھی جمعہ کا دن ہے اور ہمارے سامنے خبریں آ رہی ہیں مسجد اقصہ سے کہ وہاں لوگوں کو جانے نہیں دیا گیا ہے راستے بند کیا گیا ہیں پولیس نے لوگوں کو زبردستی مارا پیٹا بھی ہے اور مسجد اقصہ میں نمازیں پڑھنے سے روکا بھی ہے اس کے ساتھ سا ناصرین اقرام جو توباس ایک علاقہ ہے عبدیفال غربیہ کا وہاں پر حالات بہت خراب ہیں وہاں پر عبدیفال غربیہ کا جو علاقہ توباس ہے وہاں پر مجاہدین نے جھڑپیں کی ہیں یہودی فوج کے ساتھ اور ان جھڑپوں میں کئی یہودی فوجیوں کو حلاق اور زخمی کیا گیا ہے اب تک یہ امدرین معلومات ہیں خبریں ہیں ڈیولیمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی اسے سبسکرائب کر لیں آگے نشر کر لیں جتنے زیادہ لوگوں تک آپ یہ معلومات پہنچاتے ہیں اتنا ہی لوگوں کو حقائق معلوم ہوتے ہیں وہ فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں کردار ادا کرتے ہیں جازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ